مفتاتے کی فراہمی کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ ایک تھیلہ لینے والے خاندان کو دوبارہ 20 کلو کا تھیلہ ملے گا مفتاتے کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا ریجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو آپ نے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور آج کس ویڈیو میں 20 کلو آٹا کا جو مفت تھیلہ ہے اس کی ریجسٹریشن اپلائی کا مکمل طریقہ کار آج کس ویڈیو میں بتائیں گے آنے والے دو سے تین دن میں اس کا بقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں اپلائی کا مکمل طریقہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ میں سے بیستر لوگوں نے پروگرام کفالت کے لیے اپلائی کیا ہے تحال آپ کو پیمٹس نہیں مل رہی آپ کو ہم بخبر کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے کہ ایسے افراد ایسے خاندان جن کو پیسے نہیں مل رہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹ آئے ہاں جو لوگ پیسے لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے لیکن ضروری ان کے لیے ہے جن کو بنظیر انکم سپورٹ پرام کے نیسی آر سروی کروانے کے بعد احساس کفالت کے ریجسٹریشن اکاسی قطر پر میسج کرنے کے بعد تحال جب ایٹیم پر جاتے ہیں ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو اکاسی قطر سے میسج بھی آئے ہوئے ہیں پھر بھی انہیں رقم نہیں مل پا رہی اور اکثر آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے سروی بھی کروا رکھا ہے لیکن جب چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چناختے کارٹ ریکارڈ میں مجود نہیں ہے لیکن اکاسی قطر سے حکومت مجودہ کس پچاس ہس ہو کے آپ کو میسجز بھی بھیج رہی ہے اور آپ میں سے کافی سارے لوگ ایٹیم پر بھی جا چکے ہیں اور وہاں سے بھی پیسے نہیں مل رہے جن لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے وہ لازمی ویڈیو دیکھیں آپ کے لیے بڑی اپ ڈیٹ ہے نائے لوگ جو ہیں اس پرگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں پرانے لوگ اپنا سکور کم کروا کے شامل ہونا چاہتے ہیں آج کس ویڈیو میں بڑی جو اہم اپ ڈیٹ ہے سکور کم کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا اگر سنتیس اشاریہ زیرو ایک تھا ایک پوائنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو پرگرام میں شامل نہیں کیا گیا ایک میں نے چیک کیا ہے کارٹ اس کا سکور بائیس تھا اس کو بھی شامل نہیں کیا گیا ایسی تمام تر صورتحال کے باوجود اگر سکور بائیس ہے بہت کم ہے تو پیسے نہیں مل رہے اس کو کیا کرنا ہے سنتیس اشاریہ زیرو ایک ہے یا اس سے زیادہ کا جتنا بھی سکور ہے اس کو کم کر کے گربت کے سکور میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے وقت میں ہماری اپ ڈیٹ براہ راست اور برباقت آپ کو ملیں کوئی بھی سوال ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ان افراد کو بتاتا چلوں جو حکومت پاکستان کے بڑے پروگرام احساس کا فالت جو بینظیر انکم سپورٹ کے بینظیر کا فالت کے برابر کا پروگرام ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کو مکمل طریقہ گار سے گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں میری بات سن لیں آپ کا اگر سکور کم ہے یا زیادہ آپ کو پیسے نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کو اپنی طرف سے کچھ اقدامات کرنے ہیں گھر بیٹھ کر کام نہیں چلنے والا میرے سے باتیں کرنے سے کسی اور سے بات کرنے سے پیسے بالکل نہیں ملنے والے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے سارا ریکارڈ نادرہ کے ذریعے کمپیوٹر میں منگوا کر چیک کر دیا جاتا ہے اور یاد رہے کہ یہ نیسی آر کے ذریعے جو سرویہ 2017 میں ہوا تھا اسی کی بنیاد پر آپ کا سکور بنایا گیا ہے چاہے کام آ رہا ہے یا زیادہ وہاں پر آئے ٹی میں جو ہیں آپ کا ڈیٹر لے کر گئی تھی یا آپ نے دفتر میں جا کر لکھوایا سکور اسی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے لیکن اس کو تبدیل کروانے کے لیے حکومت نے نیو ڈائنامک سرویہ آن لین فارم 2030 میں آپ کو اپنے دفاع کا بھارپور موقع دیا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ موف دارٹا کا جو تھیلہ ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ ایٹیم سے پیسے لینے کا طریقہ یہ مکمل ملومات ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ جو لوگ جلدی میں ہیں انہیں یہ طریقہ چاہیے کہ سکور کام کرنا ہے یا اس سرویہ میں شامل ہونا ہے اور ایسا طریقہ بتایا جائے کہ ہمیں اگلے بہینے میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو وہی طریقہ بتانے والا ہوں حکومت نے یہ مجودہ سرویہ چھیں مختلف کیٹاگریوں میں شروع کر رکھا ہے سب سے پہلی کیٹاگری جو ہے اس کے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل ملومات مل پائے پہلے کیٹاگری کے حوالے سے ان تمام چھیں کیٹاگریوں میں جانے سے پہلے اس میں ایک کیٹاگری کے لوگ جو پہلے پیسے لے رہے ہیں ان پر بھی سرویہ حکومت کی طرف سے لازمی قرار دیا گیا ہے لیکن وہ بھی بات کو سمجھیں گے جو ان کو پیسے نہیں مر رہے ہیں نہ اہل ہیں اور جانچ پرطال میں ہیں بلو آک اکاؤنٹ یا کسی بھی کیٹاگری میں ہیں میرے لیے تو ایک کیٹاگری ہے جن کو پیسے نہیں مر رہے ہیں وہ نئے لیے ہیں باقی آپ مختلف حکومت نے بھی کیٹاگرییں بنا رکھی ہیں آپ بھی کرتے رہتے ہیں 81 قطر کا ویب پورٹل ہے اپلیکیشنز ہیں اپنا وہ سیٹیزن پورٹل کی لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک چیز پر زور دیتا ہوں آپ کے حاب میں سے زیادہ تر لوگوں کے شناختکار بنے ہوئے ہیں لیکن فیملی ریجسٹیشن سارٹیفیکیٹ نادرہ کے ذریعے آپ کی شادی شدہ نہیں ہوتی لنک نہیں ہوتے آپ کے بچوں کے جو لنکیج نہیں ہوتا بے فارم نہیں ہوتے یہ چیزیں مکمل کریں ان چیزوں سے ہی آپ کا سکور کم ہوتا ہے سب سے پہلے آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو کانٹر سے ایک ٹوکن جاری ہوگا اور جو اگلی ڈسک پر بھیجا جائے گا اور وہاں پر آپ کے پاس آپ کا موبائل نمبر موبائل فون اشناختی کارڈ بے فارم اور بیجلی یا گیز کے بیل ہونا بہت ضروری ہیں اور بے فارم کے بغیر اچھا ایک اور بات جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہیں اور یا پیسے لینا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے ان کے لئے بے فارم کی اشارت لازمی نہیں ہے یاد رکھیں جس کے بچے ہیں ہی نہیں اس کے لئے بے فارم کہاں سے بنے گا تو ذرا تھوڑا ساتھ چیزوں کو سمجھئے گا اچھا نمبر ایک میں آپ نے جا کے اپ ڈیٹ آف میسڈ انفارمیشن جس میں آپ کے بچوں کا بے فارم جو رہ گئے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں یا اللہ نہ کرے کچھ فوت ہو گئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے گھرانے میں تبدیلی آئی ہے اور خاص طور پر موبائل نمبر اور اپنے اڈریس کو اپنے نمبر ایک میں جا کے درست کروانا ہے اگر آپ ایک ڈیزرٹ کہہ رہی ہے تھال کے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور آپ کا اڈریسی شہر کا آ رہا ہے تو صاف ذرہ سکور آپ کا شہر کے لحاظ سے بنے گا تو اس کے اوپر آپ نے بڑا دھیان سے اس کو چیک کروانا ہے اس کے علاوہ دو پر جائیں گے دو پر جو بہت ہی ایک بیوہ خاتون ہے طلاق والی خاتون ہے یا کہیں پھر کوئی فوتگی ہوئی ہے یا سلاب یا آفت کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیوں رونما ہوئی ہیں تو دو نمبر کٹیگری میں جا کر آپ اپیل کروائیں گے اور خاص طور پر اس میں سینتی سے اوپر والے سکور یا بائیس کے اندر اندر جو اہل افراد کی کٹاگری کا سکور ہے اس میں آتے ہوئے اپیل کروا سکتے ہیں اور اس اپیل کی صورت میں آپ کو حکومت شامل کر سکتی ہے اگلا جو سروے ہے سروے نمبر تین میں آپ جو ہے آپ کے جو نائے بچوں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا بے فارم کا ریکارڈ جو ہے وہاں پر دے کر ان کے ذریعے بھی سکور کم ہوگا اگر آپ کے بچے حکومت کے پاس اندراج میں چار موجود ہیں اور دو بچے جب نائے جائیں گے اگر آپ کا سکور 37 کے اوپر ہے تو دو بچے نائے اندراج ہونے کی وجہ سے آپ کا سکور کم ہوگا یہ لوگوں کی گھرانہ میں تعداد سے آپ کا سکور بنتا ہے اور آپ کے مالی حالات کی بنیاد پر سکور بنتا ہے اور آپ کی دیگی معلومات جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ کا سکور بن رہا ہوتا ہے جو بعد ازہ آپ کو حکومت شامل کرتی ہے اور اس کے علاوہ نمبر چار کے اوپر کچھ ایسے علاقے ہیں دور دراز کے جہاں پر ایفیکٹڈ ایری آز ہیں ان کا سروے کیا جائے گا نمبر پانچ پر جو ہے آپ اپنا دو سال سے زائد کے عرصہ سروے کو ہو چکا ہے اور آپ بعد میں سروے کروا سکتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نیسی آر ڈینامک سے پہلے آپ نیسی آر کا ڈیجیٹل سروے کروا چکے ہیں نیسی آر کا ٹوکن یا رسید ہے تو دو سال انتظار کریں حکومت آپ لوگوں کو میسج بھی بھیج رہی ہے کہ اس طریقے بعد آپ اہل ہوں گے یا دوزار چوبیس کے بعد اہل ہوں گے دوزار پچیس کے بعد اہل ہوں گے موف تاٹا کا تھیلہ بھی بتاتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ری اسیسمنٹ آفٹر تھری یہ ہے جو لوگ پیسے لے رہے ہیں انہیں تین سال کے بعد اپنا ڈیٹا لاز مند چینج کروانا ہے ورنہ حکومت ان کے پیسے بند کر سکتی ہے جن کے بچے نہیں ہیں تو بے فارم نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اچھا آپ میں سے کافی سارے لوگ اپنا جب چیک کرنے جاتے ہیں کہ مہیہ کیا گیا شنافتی کارڈ ریکارڈ میں مجود نہیں ہے یا پیسوں کا بیسج آتا ہے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پیسے نہیں ہوتے ایٹی ایم پر جائیں یا ریٹیلر کے پاس اور ہل پلین پر بھی کال کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ زیرو ایک آ رہا ہے اسی کے اطاعت کچھ کو حکومت نے خات بھیجے تھے انہوں نے خات بھی اپنے نام کروائے پھر بھی پیسے نہیں ملے ان کو وہ نادرہ سے کلیئر نہیں ہے یہ بات یہاں لکھ لیں کہ آپ لوگ نادرہ سے کلیئر نہیں ہے نادرہ آپ کو نہیں کلیئر کرتا جس کی وجہ سے حکومت آپ کو پیسے دے رہی ہے لیکن حکومت ریکارڈ نادرہ سے طلب کرتی ہے نادرہ آپ کو ڈیکلیئر نہیں کر رہا اسی ستر کے اوپر میسج کر کے اپنا آنے والے تین سے چار دنوں میں موف تاٹا کا بیس کلو کا تھیلہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑی خبر بڑی اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ایڈیو ٹریننگ کے ذریعے آپ کی درخواست محصول ہو گئی ہے ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے برائے مربانی اپنے درست چناکتی کارڈ کا اندراج کریں برائے مربانی سروے میں اندراج کے لیے نائے اپنے قریبی نائے ریجسٹیشن سنٹر پر تشریف لے جائیے اچھا ایک کو میسج آئے کہ آپ احساس کفالت یا بے نظیر کفالت کے لیے اہل ہیں لیکن آپ نے سروے میں اپنا قومی شناکتی کارڈ درج نہیں کروایا لہٰذا آپ اپنے قریبی احساس ریجسٹیشن یا بے نظیر ریجسٹیشن سنٹر پر اس فارم کے ذریعے مطابق اپنا شناکتی کارڈ اندراج ضرور کروائیں اور موجودہ صورتحال میں پچاسی سو کی جو قسط ہے بچوں کے تعلیمی وضائف قسط کے جو ہے حکومت میسجز کر رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فی خاندان کو بیق وقت بیس کلو آٹے کے فراہمے کی منظوری ہو چکی ہے اس کے لیے اسی ستر کا کوڈ استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہی آپ کو حکومت پیسہ جاری کرے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ